میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھئی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے ہیں میں نے تین دفعہ اللہ صرف کہا تین دفعہ عرض کی تین دفعہ سوال کیا میرے بعد خلافت علی کو دے دینا آبا علیہ اللہ نے تین دفعہ مجھے انکار کیا ایسا نہیں ہو سکتا سوائے ابو بجل کے اور خلافت کسی کو نہیں دیں اس حدیث کا حوالہ لکھ لی دیئے بعض لوگوں کو یہ بردمانی ہوتی ہے کہ میں حوالے چھپا کہوں کمجل امال جان ال اعتدار لشان ال نیزان اور یہ کتاب ہے نفتح اتیب شفا ایک سو بہت پر اس میں علی شریف آئیت ہے دوسری بھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے دعا شاہ صدیقہ نے دو دفعہ معجلت کے انداز میں عرف کیا کہ یا رسول اللہ میرے اببہ بہت مندل ہیں آپ موجود ہوں اور وہ مسلح پر کھڑے ہو جائیں یہ ان کے بسمیں نہیں ہیں ارشاد فرمایا اللہ اور اہل ایمان کب کا انکار کرتے ہیں ابو بکر کے سوا کی کی وہ قبول نہیں کرتے دو تیسرا اثر سیدن علی کا کہ وہ گھر کے نکلے تشریف لائے اور ایک گروہ کو جو مختلف قسم کی گفتگووں میں مصروف تھا جس میں شہابہ بھی تھے غیر شہابی بھی تھے جو شہابہ کے روپ میں ان بینوں زندہ رہتے تھے وہ بھی تھے کہ سیدن علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ترمو کر کے فرمایا ایو کوم تم میں سے قوم ہے من یواخرو من قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے اس کو پیچھے ہتانے والا سول میں سے کون ہے دین چوتھی بات سیدن علی جی متضا رضی اللہ تعالیٰ وَكَبَارَكَ عَنْهُ انہوں نے فرمایا کہ رضیہو لجیننا فَرَضِينَاهُ لِجُنِّيَانَا کہ نبی ابو بکر کو ہمارے دین کی رضا مندی کے لئے مقرر فرما کے گئے ہیں وہ راضی ہیں ہمارے دین پر ابو بکر کی شورت میں تو ہم اپنی دنیا کے لئے ابو بکر پر راضی ہیں یعنی مسلح امامتِ کبرا ہے حکومت امامتِ صغرہ ہے نبی مسلح کے لئے ابو بکر کو پسند کرتا ہے تو میں حکومت کے لئے ابو بکر کو پسند کرتا یہ چار باتیں نس کی حیثیت رکھو